ان کی دعا کا اثر ہے ہمارا جو گام بھی صحیح ہوتا ہے اور جو راہی راست پر قدر ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشرے گرامی کی سپورٹ کے ساتھ دعا کی فرقیت کے ساتھ کو ہوتا ہے اور اگر ہم میں کوئی سکم کوئی کمدوری ضائع ہوتی ہے تو وہ ہماری برکملی کا ندیچہ ہوتا ہے میں اس نشست میں سب سے پہلے اتراب کی بارکاہ میں دس پر دعا ہوں کہ اتا کریم ہمارے اس صاحبانِ احمد کو صبح قیامت تکائیں اور آپ کی زندگی میں اور برکتیں نصیب فرمایا مجھ سے پہلے انتہائی موقع اور بہت زیلک لوگوں کی گتب ہو چکی ہے اور یہ موقع بھی نہیں کہ میں اس موقع پہ کوئی کتاب کرسکوں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اندھیرہ بڑھتا ہے جب تاریخی زیادہ ہو تو اس وقت چراغ جلانے کی ضرورت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے خیر القرون سے جیسے جیسے ہمارا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے تو تاریخی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن جو خیر کی قبطیں ہیں ان کو فار دہنے اور فار رکھنے کی ضرورت ہے تو قرآن مقدس جو اس چہانے لنگوگو میں برائی میں ہیائی کے خاتمے کے لیے اللہ قریب نے اتارا تھا اگر اس قرآن مقدس کی تلخیص ترکا کو قرآن مقدس کا خلاصہ اور نوزہ اگر آپ کہیں تو وہ اللہ قریب نے نماز کے اندر لڑھتی ہے اور اس طابعے کے اوپر دلیل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اللہ قریب کا اللہ قریب بھی کوئی ایسی صفت مضبور ہے کہ وہ قبیل ہے وہ سمیح ہے وہ قصیل ہے میں دیکھ رہا ہوں میں تیری شارک سکھنی ہوں میں ہمارے وقت تیرے معاملات کو دیکھ رہا ہوں تو ہر دوسری تیسری آیت قرآن مقدس کی وہ آیت مراتبہ ہے اور انسان کو قرآن مقدس یہ شعور عطا فرماتا ہے کہ تم ایک آوارہ جانور کی طرح نہیں ہو بدکہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے اور تم اللہ کی نگاہ پر اور اسی سبب کو پختہ کرنے کہہ دے گئے اللہ قریب انہیں نماز عطا فرمائی حضرات نماز صبح صبح سالی نمازیں اکٹھی بھی پڑی جازتی تھی انسان بڑا مصروف ہوتا ہے سالی نمازیں صبح صبح ادا کر دی جاتی اور پھر بندہ فارس ہو جاتا لیکن یہ جو ٹائن کا وقفہ ہے ایک نماز وڑھو پھر دو گھنٹے کا وقفہ پھر ایک نماز وڑھو پھر ایک گھنٹے کا وقفہ یہ جو وقفہ جاتے ہیں یہ اس میں یہ حکمت کار فرما ہے کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کیسے پڑھنی ہے اپنے رب کی باقا میں ایسی کڑا ہونے کی کوشش کر کہ تُو اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہو اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور تو ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کوئی چھوٹا تصور نہیں ہے اگر انسان کے سینے میں آقی محبت ہو تو انسان اس کے اوپر بھی اس کی روح جو ہے وہ جھونٹی ہے کہ شکر ہے مجھ مزگین پہ اس کی نظر ہے دینا کے قابل کہاں اپنی نظر ہے یہ ان کی انعائیت ہے کہ روح ان کا ادھر ہے یہ بھی بڑی انعائیت ہے کہ عطا کریم کی ہم نظر میں ہیں تو حضرات چونکہ اس وقت فہاشی قریانی اور برائی یہ پڑھتی جا رہی ہے اور قرآن پردس کا یہ دعویٰ ہے انسالاتہ تنہا انفخشائے بلمنکر نماز برائی اور بہیائی سے روکتی ہے اب یہاں فخشا اور منکر کی کوئی کیر نہیں لگائی گئی کہ معاشی برائی ہوگی معاشرتی برائی ہوگی سیاسی برائی ہوگی یا کسی بھی حوالے سے کوئی پوریٹید ہوگی تو کوئی ایک کیر کے ساتھ بات کی گئی ہو بلکہ قرآن کہتا ہے برائی کی جتنی قسمیں متعارف ہو سکتی ہیں اور فخشا کی جتنی قسمیں متعارف ہو سکتی ہیں معاشرتے میں جتنی برائیاں موجود ہو تھیں کسی دور میں آج کے دور میں پیدا ہوئیں پھر بعد میں پیدا ہوں گی جتنی بھی برائیاں کسی بھی دور میں پیدا ہو سکتی ہیں ہر دور کی برائی کے تدابعوں کے لیے نماز یہ آپ نے اندر پورا سابان ہے سیاست کی اصلاحیت سے ہو سکتی ہے معاشر کی اصلاحیت سے ہو سکتی ہے معیشت کی اصلاحیت سے ہو سکتی ہے برد نظمی کی اصلاحیت سے ہو سکتی ہے اور بس میں اسی پر قتل کو سمیٹتا ہوں میں دنبا نہیں کرنا چاہتا حضرت اس کتاب میں میں نے حضرت بحصف علی بحصف کی ایک جملے کو بنیاد بنایا وہ فرماتے ہیں کہ جب اندہ کریم نے فرشتوں کو حکم لیا کہ سجدہ کرتا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور شیطان نہ کر گیا تو فرشتوں کے سجدہ کرنے میں جو بلہ کار فرماتی وہ کیا تھی اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے میں جو بلہ کار فرماتی وہ کیا تھی فرشتوں نے اپنے رب کو محبوب سمجھا تھا محبوب سمجھا تھا تو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو محبوب سمن کے اللہ کریم کو اس کے حکم کے سامنے فرشتوں سے بکا دیا تو شیطان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اللہ کو معبود تو سمجھا تھا لیکن معبود نہیں سمجھا اس کا معبود نہیں تھا اس لیے اس نے انکار کر دیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز ادا کریں اپنے رب کو اپنا معبود سمجھ کے ادا کریں اس پوری نماز کے اندر اگر کہیں بھی کوئی لفظ لکھتے ہوئے میرے دل میں یہ آرزو مچھ گی ہو کہ اس کے اوپر واوا ہوگی اس کے اوپر نالیں لگیں گے اس کی تقریبے نماز ہوگی